اسلام علیکم جی گوڈ مورننگ ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ این ایڈر ایپیسوڈ این ایڈر صبح تو بھئی ابھی ابھی کمپنی والوں سے کال آئی ہے بولتا ہے جی ابھی ابھی ڈیزل ٹلوالو بعد میں نہیں ملے گا چلا میں بولا ٹیک ہوگیا یار ابھی جو اینا اٹھ گئے اور آذان بھی ہو چکی ہے تو بھئی پیچھے بندہ ایک نماز پاتھ رہا تھا شکر ہے میں نے اس کو دیکھ لیا نہیں تو میں تو بھئی بس ریوار سے گر لگا ہی رہا تھا اس کے لیے میں تو پیچھے جا ہی رہا تھا بس شکر ہے میں نے دیکھ لیا اس کو نہیں تو بھی میں نے اللہ نہ کرے کوئی بڑا آتسا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ میں تو ابھی نیند سے اٹھا ہوں نا چلو بھی جلدی جلدی ڈیزل لیواتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر سو جائیں گے کیونکہ ابھی تو سٹور ہی بند ہے رات ایک سٹور والے نے مجھے کال کی بولتا ہے ہاں بھئی کدھر ہے میں نے بولا بھی پمپ کے اوپر بولتا ہے کپ بانے میں بولا جب ڈیزل ملے گا تب باؤں گا پھر اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کال آئی میں نے نہیں اٹھائی دوسری کال آئی میں نے اٹھایا پتہ نہیں وہ اٹھایا تھا پتہ نہیں پھر کدھر چلی گی وہ کال پتہ نہیں میں نے نیند میں وہ ریسیب کرنا تھا میں نے انڈ کر دی کال کو پتہ نہیں کیا ہوا ہاں ابھی جیزل ڈل چکا ہے ایک سو بیس ریال کا ہم نے لگا لیا ہے یہ والا میرے بھی یہ والا نہیں ہے یہ ایک سو نسک ہے میں نے ایک سو بیس کا ڈلوائے تو بھئی ابھی نماز پڑھتے ہیں پھر سو جائیں گے پھر بیسے میرے کال سونا نہیں چاہیے یا سونا چاہیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھئی بس کوئی پتہ نہیں ہے فیلحال اب ہمارا کام پتہ کون سوالا ہو گیا ہے دھو بھی کے کتے والا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا تو بھئی نہ ہم ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں مطلب کہ نہ ابھی ہم سٹور پہ جا سکتے ہیں نہ اب سونے کو دل کر رہے ہیں کھتر جائیں بھئی بتاؤ جائیں بھئی میں ہی تھا بس ڈیزل ڈلوانے والا کیا بات ہے بھئی کش قسمت ہی بھئی پمپ والوں کی کہ میں ان کو میں نے ان سے ڈیزل ڈلوائیا ہے اب شیشہ ٹھیک نہیں تو میں کیا کروں گزارہ کرو ہاں جی بھائی لوگو یہ تھا پیٹرول پمپ جہاں پہ ہم ساری رات رکھے ہیں اور ابھی ناشتہ کرتے ہیں جہاں پہ پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا ہوگا اب لوگ نے جہاں پہ ہم نے کھانا خیدرات کا بنگالی بھائیوں کا ہٹلے بھی کمال کہ اگر آج پراتھے چنے مل جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں چس آ جانیے چس پراتھے چنے کا آڈر ہو گیا بھائی دیکھتے ہیں کیسے بھی کل والا تو کھانا بہت اچھا تھا ماشااللہ دیکھنے میں تو اچھا سار یہ کھانے میں پتا چلے گا کیا ہوتا ہے چک کرتے ہیں اس کو بسم اللہ گزارا ہے بھی گزارا ہے گزارا ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے یار ماشااللہ فٹ ہے ابھی گاڑی سنبھال لیتے ہیں اپنی ناشتہ تو ہم نے کر لیا یہ بھی لاک میں نے ادھا لگا دیں پیچھے میں سے پارٹیشن لگا ہوا ہے شیشے بھائی کلیئر 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 صاحب ہوئے پڑے ہیں بھی پھر بھی ان کو ہم ٹاکی ماریں گے ابھی کپڑا ماریں گے پانی ہے ابھی بہت شور آ رہا ہے جلدی جلدی بھی اندر بڑھو گاڑی کے اندر تو بھی آگلے ٹاہروم کے اوپر بزن بہت ہے بزن ابھی میں ٹرک کو بندی کر کے گیا تھا میں کہا چلو سانس لے لے کوئی نہیں ٹنشن بسم اللہ یہ ہو گیا جی سٹارٹ چلو بھی مائک شاک لگاتے ہیں مائک یہ پڑے ہوئے ہیں اس کا جو مین میرے پاس ہے نا یہ بیسے اس کے اوپر پوری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر لیکن یہ اس کا وضع نہیں اتنا زیادہ ہے نا ادھر کھڑا ہی نہیں ہوتا ایسے ہو جاتا ہے بہت سی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کھڑا کہیں سے ریڈ کلر کی تار نظر آ رہی ہے کہ کھڑا کہیں دیکھا تو بھی اس کا بھی یہ جو ہے نا یہ میں نے میٹال کا لیا تھا لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک پلاسٹیک کا بھی ملتا ہے ربرگاہ وہ لیتے ہیں پھر شاید ادھر کر رک جائے آن جی میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بتا دوں تو بھر سب سے پہلے جو ہمارے پاس وہ ہے نا ائرپورٹ کی ڈیلیوری ہے نا وہ اس کی تصویر بیجتے ہیں بھی انہوں نے اگر پرمنٹ بنوانا ہوگا انٹری پرمنٹ تو وہ بنوانا لیں گے تاکہ بھئی ہم جیسے ہی راشت مول اتاریں گے نا آگے والا کام ریٹی ہو ائرپورٹ والا یہ ان کو بھیج دیں گے ائرپورٹ والوں کو اور وہ جلدی ہلی سے پرمنٹ بنا دیں گے بھئی آ چلو بھی ادھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ اور بھئی میں جب مدینہ سے آ رہا تھا نا تو مجھے دوسری سائٹ اپنا کبری کے اوپر سے ٹرن مار کے نا دوسری سائٹ پہ آنا پڑا تھا اس پیٹرول پمپ کے لیے تو ابھی جو ہے نا ہم نے ادھر سے جانا ہے سیدھا نہیں جانا یار تو بھئی ناشتہ آج میں نے کی ہے اور آپ کو ایک چیز بتا دوں کل میں نے جو پچھلی اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا میں نے کمال سے بھئی دال ماش کھائی کمال کی مزے کی تھی اس کے بعد جو ہے نا چائے دو ریال کا پانی مطلب کہ ٹکا کے تیرہ ریال ہوئے تھے نا آج میں نے ناشتہ کیا تو یہ بنگالی بھائی میں ہمارے بولتے ہیں کہ بھائی پندرہ ریال ہیں میں بولا ہے ناشتہ کے کب سے پندرہ ریال ہو گئے ہیں بولتے ہیں چنہ دس ریال کا میں کہا یار میں نے رات روٹی کھائی ہے ادھر سے ٹکا کے دال ماش کھائیے دال ماش سے زیادہ چنہ تمہارا مہنگا ہو گیا ہے بولتے ہیں کب کھائی ہے میں بولا ہے میں رات ہی کھائی ہے یار تیرہ ریال کا تھا چائے بھی لیے پانی بھی لیے پھر اس نے ایزے پیسے کٹے دس ریال کٹ لیے میں بولا ہے ہم بھی ڈیلی روڈوں کے اوپر ہی ہوتے ہیں ہوتلوں کے اوپر کھانا کھاتے ہیں ہم کون سا گھر کھاتے ہیں ہم تو ڈیلی ہوتے ہی باہر ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے لانگ ڈریپ میں تو میں بولا ہے اتنا مہنگا ناشتہ آج تک میں نے نہیں کیا جتنا تم کھرا رہے ہو پھر بھی اس نے دس ریال کٹے ہیں تو بھی فیدہ ہو گیا تھوڑی سی بیعث کرنے کا تو بہرحال بھئی یہ جو روڈ جا رہی ہے نا یہ مدینہ جا رہی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے سائیڈ کے اوپر شولڈر کے اوپر ہی ایک چھوٹا سا روڈ جا رہے ہیں پھر ہم کبری کے اوپر سے ٹن لے کے سیدھا مدینہ گز جائیں گے بھئی مدینہ ادھر سے نزدیکی ہے راشد مول کا میں نے لوکیشن لگائی ہوئی ہے وہ تقریبا تقریبا ادھر سے فورٹی سیون کلومیٹر ہے اور ہمیں تقریبا تھرٹی فور منٹ لگیں گے فورٹی منٹ لگا لو نو ٹینشن مطلب کہ ویسے برگر کنگ کا اوپننگ ٹائم بلکہ اس کا جو راشد مول کا اوپننگ ٹائم ہے ساڑھے نو ہے لیکن برگر کنگ والے بھائی نے رات مجھے بولا تھا کہ بھئی ہم نو بجے تک آ جائیں گے رات نہیں بلکہ صبح ادھر سے بھی گاڑی جا سکتی ہے لیکن بھئی ادھر سے فیدہ ہی نہیں ہے یہ شپ والے تو جا رہے ہیں مطلب کہ شپ ٹینکر ہاں جی بھئی ہم جائیں گے ادھر سے ادھر سے سکون سے جاؤ بھئی اوپر سے ٹرن مارو سیدھا کبری کے اوپر سے ایسے نکل جاؤ اگر کوئی بھائی ادھر سوجہ رب میں کوئی ڈریور اگر دیکھ رہے ہو تو اگر آپ مدینہ سے جا رہے ہو ساسکو کے بعد آپ کو کوئی بھی پیٹرائپ کا مہتہ نہیں ملے گا انٹل مدینہ تک ٹھیک ہے نا اگر آپ نے بیرل ماشی میں دالنا ہے ڈیزل تو یہ میرے خیال سے بیسٹ ہے اوپر سے آؤ گھوم کے ادھر سے آؤ تھوڑا سا آگے جا کے یہ اس پیٹرائپ والے ڈیزل سے ڈیزل دلواؤ اور پھر ادھر سے واپس آؤ کے کبری سے اوپر ٹرن مار دو ابھی یہ بیسٹ وے ہے جس کی گاڑی مدینہ نہیں پہنچ سکتی جس کی مدینہ پہنچ سکتی ہے تو بھئی پہنچو انجن بریک لگائی ہے آواز تھوڑی چینج ہوئی ہے نا جلو بھی ادھر سے ہم جائیں گے لمبا کٹ مار کے لمبی مور کر کے بھئی آ چچا ون ایٹ والے آ آرام سے آئی یار اتنی سپیڈ سے آ کے کیا آتے آگے ہیں کوئی بچر ہو رہے ہیں ابھی اس بریج کے اوپر سے اگر ایسے چلے جاؤ گے ایسے نہیں بلکہ ادھر سے جانا پڑے گا مکہ جانے کے لیے ادھر سے ایسے اندر اندر سے ٹھیک ہے اگر ادھر سے ہم جائیں گے سیدھا اوپر سے ہو کے پھر ایسے چلے جائیں گے مدینہ چلے جائیں گے ابھی یہ دیکھو یہ بورڈ لگا ہوا ہے مدینہ کا ٹھیک ہے نا یہ ایریا ہے ابیار الماشی ٹھیک ہے نا ابیار بولتے ہیں بیر بولتے ہیں کونے کو ٹھیک ہے نا ابیار کونے کی جمع ہو جاتی ہے کونے کونے الماشی اگر دیکھا جائے نا تو میرے خیال ہے جو میرا ذہن کام کرتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں مادشی ایک قوم ہے مادشی ہمارے علاقے میں تو ہے یہ وہی مادشی ادھر بھی ایک قوم ہے ٹھیک ہے نا یہ اس مادشی کو مادشی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا مادشی تو کیونکہ عربی کے اندر چے نہیں ہے ٹھیک ہے نا شین ہے اسی لئے ادھر مادشی کہتے ہیں مادشی مادشی کیسا میں نے جوڑ لگا ہے بھئی پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے تو بھئی یہ آجا جی مکہ مدینہ ہائی وے تو بھئی ہم نے تبوک جانا ہے نا تبوک سات سو چھپیس کلومیٹر بھی مدینہ سے کیا بہت ہے یور اس کا مطلب ہے اگر آج ہم تبوک جائیں گے تو رات کو پہنچیں گے کیونکہ شاید رات کو نہ بھی پہنچیں کال صبح پہنچیں رات کو سو جائیں راستے میں کہ ابھی دیکھو نا ابھی ہم نے مدینہ کے اندر دو کسٹمر ختم کرنا ہے تین کسٹمر دو کسٹمر تو ایک ہی مال کے اندر راشد مال میں تو ایک کسٹمر جو ہے نا ائرپورٹ کا ہے ائرپورٹ والا بہت ٹائم لگاتا ہے بھئی وہ بولتا ہے آ جاؤ نیچے رج جاؤ بیسمنٹ میں اتنا ویٹ کرواتے ہیں نا بس اللہ وکبر کیونکہ آج کل حاج کا سیزن چل رہے ہیں اور بہت جو ہے نا رش ہوتا ہے ائرپورٹ کے اوپر اسی وجہ سے بھئی وہ بہت لیٹ کرتے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں اس کے بعد ٹائر بھی ڈلوانے ہیں بھئی ٹائر ڈلوا لیں گے اس کے بعد جی پیسے آئیں گے ان کا ویٹ کرنا پڑے گا جیسے ہم نے ڈیزل کا ویٹ کیا اتنا ویٹ پیسوں کا ٹائروں کے پیسوں کا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ مبیر الماشی کے کلیت الریان الاحلیہ ٹائر نا الرایان کولیجز ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہمارے ڈی جی خان میں کلیت البنیاد ٹائر نا کلیت البنیاد جو حافظ عبدالکریم کا مزرسہ ہے یہ ہے جی کلیت الریان کولیجز اب دیکھ لو ہے ملتے جلتے ہیں نا نام کیا آپ کو انفرمیشن دی ہے میں نے واہ واہ تو بھئی یہ جو سامنے آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے نا مرور کی اس کے رائٹ سائٹ پہ اگر چلے جائیں گے تو یہاں پہ سارے بسز والے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا بس والے جن کے پاس حجاج کرام ہے نا تو وہ ادھر ہی جا رہے ہیں اور ادھر سے ہی ایک انہوں نے لکھا ہوا ہے جی مرکز ترحب و استقبال الحجاج و المعتمرین کہنا عمرہ الحجاج والوں کو وہ ویلکم کر رہے ہیں اور ادھر سے بسز ساری گزر کے جائیں گی اور میرے خیال سے حجاج جو واپسی جا رہے ہیں ابھی مدینہ سے تو ادھر ان کی انٹری لگ رہی ہے یا ایکزٹ لگ رہے ہیں جو بھی لگ رہے ہیں یا ادھر سے ہی وہ اپنی بسیں ادھر روک رہے ہیں آگے میرے خیال سے پھر وہ دوسری بسوں پہ جا رہے ہیں جو ان کی اپنی بسیں ہیں یا ادھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مہتہ گتار الحرمین السری مطلب کہ جو اس کی اپنی جو ریلوے ریلوے ہے نا جو ہائی سپیڈ ریلوے ہے تو اس کا بھی انہوں نے ادھر سٹیشن کا حوالہ دیا ہوا ہے اب نہیں پتا کہ بھئی ادھر سٹیشن ویسے سٹیشن ادھر تو نہیں ہے دوسرا آگے سٹیشن ہے لیکن ہاں یہ والا روڈ ادھر جاتا ہے جو رائٹ سائٹ پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے لیکن ادھر بھی ساری حجاج کی بسز ادھر کھڑی ہوئی ہیں ادھر سے ہی حاجی پھر ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں مطلب کہ ادھر سے پہلے اپنا چیک آؤٹ کر کے پھر سیدھا ہی ائرپورٹ پہ میرے خیال سے کہ تاکہ زیادہ ادھر جو ہے نا بھگ در نام جس طرح پچھلے سال جدہ میں مچی تھی بہت حجاج تھے بہت 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 مشکل ہوگی تھی جدہ میں حجاج کے لیے پچھلے سال بھی حجاج کا بہت بڑا مسئلہ بنا تھا اب تو مزید حج جو ہے نا حج آگے نیکسٹ حج پھر مزید گرمیوں میں آتی جائے گی ٹھیک ہے نا اب گرمیوں میں آتی جائے گی حج اب یہ دیکھو نا یہ والی جو بسز آرہی ہیں نا یہ والی بسز یہ بسز ادھر سے ہو کے آرہی ہیں ٹھیک ہے یہ والی یہ ساری ادھر سے ہو کے پھر ادھر جا رہی ہیں یہ ابھی کسی کو وہ ہوتل کے اوپر چھوڑیں گی جو ہوتل جن کا مدینہ میں سٹے ہوگا دو چار دن وہ ادھر جائیں گے جن کا ڈائریکٹ مدینہ ائرپورٹ سے ایکزٹ ہوگا وہ ڈائریکٹی مدینہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے مطلب کہ ڈائریکٹی وہ ائرپورٹ چلے جائیں گے اور ادھر سے ہی سیدھا اپنے اپنے ملکوں میں تو یہ بھی ان کا ہے طریقہ کار اور بھی چھوٹا سا ڈڈڈو کیمرہ پڑھا یہ چک کرو یہ سامنے مدینہ کا سٹارٹ ہونے لگا ہے اور اس نے ڈبل انڈیکیٹر لگائے ہوئے اب نہیں پتا کیوں لگایا ہوئے آپ نے کی ہو یا یہ والا دیکھ رہے یہ سارا الحمرہ الحمرہ کا آریہ ٹھیک ہو گیا یہ سارا آپ کو الحمرہ آریہ کا نام ہے یہ جو سامنے ہائیوے جا رہی ہے یہ سامنے جو بریج جا رہے ہے یہ بریج سیدھا اگر ہم اس روڈ پہ جائیں گے یہ سیدھا طریق بدر جائے گا ٹھیک ہے طریق یمبو قدیم جس کا نام ہے طریق یمبو سے ہو کے پھر بدر بدر سے پھر سیدھا 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 یہ سامنے آگیا راشد میگا مول مدینہ کا اور ہم بھی ویسے لوکیشن اس کے آگے سے گھماتی ہے ہم جائیں گے شورٹ کٹ راستے سے ٹھیک ہے یہ جائے 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 گاڑیا میں کھڑتی ہے کار فور کی اور ہم ادھر سے جاتے ہیں اور ادھر سے آگے تھوڑا آگے آپ کو دکھاؤں گا بھی گھوم کے نا ہم اس جگہ پہ پہ جائیں گے جو منطقہ تحمیل اور تنزیل ہے مطلب لوڈنگ آف لوڈنگ ایریا ٹھیک ہو گیا در گئی بندہ ڈر گیا چلو خیر احتیاط لازمی ہے بھئی جان سب کو پیاری ہوتی ہے سامنے آپ کو راشد میگا مول لیفٹ سائز پہ نظر آرہ اور یہاں پہ آگیا جام پہ چھوٹا تھا چلو بھئی ابھی ہم راشد میگا مول کو کال مارتے ہیں بھئی کہ وہ بندے کدھر ہیں اس نے بولا ہوتا کہ میں آج جاؤں گا جی صبح نو بجے پتہ نہیں وہ خود آتا ہے یا کوئی اور بندہ آتا ہے بھئی ادھر سے ہم وڑ جاتے ہیں ویسے سارے ادھر رکھے ہوئے ہیں اب یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں ہمیں اس نے بولا کہ نو بجے تک ہم آ جاتے ہیں اس لئے ہم ڈریکٹی وہ کونے میں جو نظر آ دی جگہ جہاں گاڑی ہم نے گاڑی لگانی ادھر رائٹ ٹو سائٹ ٹو چلو بیٹو وہ دباؤ اوپر چڑ جا لکس کے اندر آنا آج کیمی یا کیمی ابھی لگا ہو دکھ خونے کے اندر بھئی یہ ہے جی مال یہ سارا ہوتل ہے بھئی یہ ڈیننگ ہال ہے ٹھیک ہے کرسیاں کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ بچوں کی پارکنگ نہیں سوری پلی گراؤن ہے بچوں کا اور ہم نے جانا ہے بھئی وہ ادھر برگر کنگ صاحب ہیں ہن جی اور یہ نیچے بجے کو فسٹ فلور گراؤن فلور ڈیس منٹ ہم ٹاپ پہ آئے ہوئے ہیں ٹاپ یہ یہ خلاص ہوگیا ادھر سے ابھی ابھی یہ ہے بند یہ چکر لیکن بند اندر ہیں پڑے بھئی کام اشامت کر رہے ہیں آ استاد آ کیا فالحال ہمارا دوسرا کسٹم ہمارا ٹیکساس ٹھیک ہے ہم نے انوائس دے دیا لیکن برگر کن کا ہم نے انوائس خود لے لیا بھئی بچوں کا پلی گراؤن خلال بند ہے یہ ابھی اوپن ہوگا ابھی سارے اوپن ہو رہے ہیں آستہ آستہ یہ چک کرو انٹر 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 وا 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 کیا پا آ انٹر 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 یہاں سے آپ کو سین ماہال کی ٹکٹ خود لے سکتے ہیں ادھر سے اگر ادھر سے نہیں لے تو بھئی ادھر سامنے جو سامنے اس کا ریسیکشن ہے ادھر سے بھئی آپ ٹکٹیں لے سکتے ہیں کھل جا سیم سیم ہاں جی کھل گئی باندھو جا سیم سیم یہ ہم اپنے اشارے سے لیفٹ کو چلا رہے ہیں چیک کرو آپ کے کھل جا سیم سیم کھل گئی چیک کرو آپ��گا ہو такая بھی ایک کھل ہوں اکی کھل گئی میچنے چیک کرو آپ ٹکٹ بیانضی موسیقی